hi everyone welcome back to my channel آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ کو ایک decent طریقے سے dress up ہو کر جانا چاہیے اپنی workplace پہ اپنی ویورسٹیز میں as a student یا پھر اپنی سکول میں as a teacher تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے casual dressing سے یعنی کہ عام routine میں جب آپ جا رہی ہیں as a teacher یا as a working woman اپنے office میں تو آپ کو کس طرح سے dress up ہو کر جانا چاہیے سب سے پہلے تو آپ کو ایک صحیح رنگ کا انتخاب کرنا چاہیے اس کے بعد آپ مجھے shirt چیوز کرنی ہے اس کی لیٹس جو ہے ویڈل کو proper ہوگی یعنی کہ گوٹنوں تک ہونا کتنے سے اس کو اوپر ہونا چاہیے اس کو بڑنا سے نیچے ہونا چاہیے اور اس کو ایک صحیح style کی shirt ہوئی چاہیے صحیح style کی shirt سے مراد ہے اسی shirt چوکے پہنے میں casual look دے formful look نہ دے اور اس کے بعد ہمیں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو کیا کیا چیزیں perfect کرنی چاہیے dress up کرتے ہوئے اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی look میں ایک واسط تبدینی نظر آئی گیا آپ کو سب سے پہتے تو یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ ایک 3 piece dress پہننا چاہیے اور آپ کو جو dress پہنے اس کو ہمیشہ 1 inch loose ہونا چاہیے دونوں سائدوں سے 1 inch loose کیوں ہونا چاہیے کیونکہ جب بہت جب پرفیٹ فٹ والے dresses ہوتے ہیں ایک تو آپ جب بھی آپ کام کریں گے آپ کو بہت زیادہ مشیل ہوگی کام کرنے میں آپ اس میں easy نہیں رہیں گے comfortable نہیں رہیں گے اور جب آپ easy نہیں رہیں گے تو of course آپ کے اندر بہت زیادہ behavior کے اندر treasure heart آنا شروع ہو شائے گی اور اگر آپ 1 inches کھلا رکھیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ اس dress میں آپ بہت زیادہ comfortable رہیں گے بہت easy رہی سانس دی سکیں گے اور اس سے یہ ہے کہ جب پرفیٹ فٹ والے dresses ہوتے ہیں ہم تو بھی formal look دیتے ہیں نظر میں بالکل پرفیکٹ ہے ایک دو ہمارے پاس اس میں بہت ساری options آپ یہ مجھ سوچیں گے بھئی herb کے اور آپ dress کرنا کیا ہوگی تو بس آپ ایک ہی طرح کی سیدھی شربار سوٹ پہن کر جائیں گے اور اس میں آپ کچھ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ change لگی ہے آپ اس طرح کی frocks رہنے بھی سلوا سکتے ہیں آپ اس طرح کی straight shirts بھی رکھ سکتے ہیں آپ airline shirt بھی رکھ سکتے ہیں جس کے بند جا کو آپ اس طرح کا style بھی چھوز کر سکتے ہیں جس میں high low shirt ہو لیکن half trousers میں میں آپ کو ممیشہ کہ ہوگی بجائے چھوید پجام میں کے آپ choose کریں straight trousers جیسے یہ ہے یہ ہے اور میرے مستی کیے کچھ ایک perfect dresses ہے مطلب کہ اگر آپ یونیورسٹی چاہ رہی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ 3Ds میں بہت بڑی لکھ ہے میری میرے فیچر شاہر بہت بڑے بڑے لگیں گے آپ اس طرح کی dressing کر سکتے ہیں بلوک prints use کریں stripes میں use کریں پنس اس اس کے بات ایک ہی کلر کی شرور شلوار مطلب شرور شرور شلوار جو آپ ایک ہی کلر کا ہو اور اس تحرک جس میں ہلکی سیم embroidery بھی ہو اور ہلکا سا printed touch بھی ہو لیکن اگر یہ straight shirts and straight trousers are and casual لگتے رہے لگتے ہیں ایک perfect dress کے شانی پھر آجاتے ہیں پھر آپ ایک eastern dressing نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ western dress آپ جانا چاہتے ہیں اپنے ایورسٹری میں اپنے workplace میں تو ٹھیک آپ بھی جا سکتے ہیں لیکن اس میں بھی آپ کوئی decency رہنے چاہئے کیونکہ آپ ایک casual جگہ پر جاہئے 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 سب سے سپینٹس ہیں زیادہ اونچی پہلے کیونکہ وہ بھی ورم میں لکھ دیں گے اور جو زیادہ نیچے ہوگی جیسے بلکٹ سپینٹ ہوتی ہیں وہ بلکک باو میں پڑی ہو ہو تو وہ بھی آپ میں لکھ دیں گی اس کے پاس جو کلر ہیں آپ کے پاس میری خیال انسطیق اگر شرٹ اور پانٹ کا کلر سیم ہو تو زیادہ اچھا لگتا ہے زیادہ کیا جو لکھ دیتا اور اس کے پاس بلٹ شوہ ہے اس کو بلک شوہ پڑھ پڑھ لیں تو بلٹ شوہ کامل مجھے لگتا ہے کہ جب آپ بسرم لکھ بھی دے رہے ہو تب بھی ایک ایسی چیز آٹ کنی چاہیے جو آپ کی پوری ڈریس کو انہانس کر دیں اور پوری ڈریس کو انہانس کر دینے چیز ہے آپ کے پاس شرورگ 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 ٹھیک ہے وہ آپ پوری ڈریس ایک دم سے انہانس کر دیں گی یہ میں کچھ اگزامپل سے ہاں پر بتو اگزامپل کچھ تصویریں لگائی ہیں جن میں سب سے پہلے یہ دیکھیں شرورگ پلاک کلے کی وائٹ ٹاپ ہے اور ساتھ میں جینز ہے جینز جو ہے یہ سکینی جینز بلکو میرا خیال ہے کہ کی نہیں لگتی ہے اور اچھے نہیں لگتی ہے پہنی ہوئی کیونکہ آپ کی جو سوٹ ہے آپ کا درست کو جو ہے تو آپ شرورگ پہنے جو سکینی بھی 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 نمیرے سکینی بھی بھی نمیرے بھی نمیرے بھی سکینی پہنی ہوئی ہے تو یہ ایک پورفک پانٹ ہے اس کے پاس شرورت ہیں آپ کے پاس شرورت اور اس قسم کی بھار نیکس میرے خیال سے بھلکو بھی بھلکو 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 پہننے کے لئے بناسب نہیں لگیں گی آپ کو بھلکو شرورت چاہیے ان سب کے نیچے شرورت ساری بھلکو ٹھیک ہے لیکن یہ پھلی ایک پورفک لندھ کی شرورت یہ بھلکو سہی یہ بھلکو چل جائے گی لیکن یہ زیادہ long ہے لیکن شرورت 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 اس کو میں اس لئے ڈالا لیکن آپ شرورت شرورت لیں آپ بھلک شرورت 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 میں آتا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کے کپٹے پہن جاتے ہیں تو میں شرورت بھلکو 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 اس کے ساتھ مناسب نہیں جیسے کہ یہ ٹھیک ہے رس پیارا ہے اس کا کلر بھلکو ٹھیک ہے لیکن دیکھا جائے تو یہ بھلکو لانگ ہے اور بھلکو ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک لانگ فوق کسی نے پہنی ہوئی ہے اور یہ ٹھیک لیندھ ہے یہ بھی کچھ مناسب نہیں ہے اس کے بات اس بھلکو ٹھیک ہے بھلکو پرفیکٹ ہے ایک سریٹ شرٹ ہے ایک سریٹ ٹھیک ٹھیک ہے لیکن اس ٹرس میں پابلم کیا اس کا کلر بہت زیدہ آئی پھر آجاتے ہی ونڈر ریس پھر آجاتے ونڈر ریس میں آپ کو کیا حد کرنا ہے آپ اپنی جنرل look ہے آپ جنرل look کو change کرنے کی آپ کتھن ضرورت نہیں آپ 3 pieces ریس رکھیں سارے سارے ٹھیک ہے سمعت میں آپ جب رہے ہیں تو لون پہنیں گے یا پھر لیکن جب آپ ونڈر جا رہے ہیں تو آپ خدے پہنیں گے اور لینن پہنیں گے اور کرنٹی پہنیں گے میں پہنے خدے پہنوں اور لینن پہنوں یا cotton پہنوں کیونکہ انسان میں ہی ہوتا ہے کہ جب ٹراؤزر ہوتا ہے اس کی crease بہت اچھی بنتی ہے اس لئے میں چاہتی پہنے 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 اکڑا رہتا ہے اسے ساتھ اچھا لگتا ہے پہنے اس میں یہ ہے کہ آپ سمر بہت رکھنے اپنے 3 piece dress میں ٹھیک ہے لیکن آپ ساتھ پہنے ایک long coat جو بھی چیز آپ پہنے 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 ڈراؤ رکھے لانگ سویٹر پہنے موسیقی سی بہت بہت زیادہ بری لگتے کے بعد آپ پہنے 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 جائیں گے پہنے پہنے جائیں گے اس کے بعد آپ شوال یا کیپ شوال مکتن کے جائے ملکل بھی لیکن اگر آپ کو اچھی لکھتی ہے شوال ہونا یا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ شوال پہننا تو اس کے پر آپ ایک بیلٹ پہن لیں بیلٹ سے اسے ٹائے کریں آگے میں آپ کو تصویبی دکھاؤں گی کیس رہ سے ٹائے کیا جائے اسے اس کے بعد آپ کو جو روبٹہ ہے اور جو سکاف ہے اب درمی میں تو چلے سمجھاتی ہے کہ آپ پھلا کے روبٹہ لینے اگر آپ کی پاس بہت ہی تنگ آپ کی فٹ والے کپڑے ہیں تنگ کپڑے ہیں تو وہاں پھلا کے روبٹہ لینے پسند کرتی ہے اسکاف لینے پسند کرتی ہے لیکن اگر آپ صدیوں میں لے رہی ہیں اسکاف ہے روبٹہ تو کوشش کریں کہ اس کو ایک تہہ لگا کر دمیان سے اور سکویز کر لیں اچھے سے اور پھر سرویسر کے پر لیں کیونکہ آپ جب آپ ہرام کوٹ پہن لیں گے اس لئے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ اپنے ڈریس کو ہمیشہ ایک انچ کم سے کم دو سائٹوں سے کھولا رکھیں تاکہ آپ ڈپٹہ لیں تو اس کو اس طرح سے کیری کریں کہ آپ ارام سے اپنے گردن کی گردن لے رہی ہیں تو وہ آپ کی کام میں اٹھکے ہیں نا باپا اس طرح پھلا کے چاہتے کی طرح ڈپٹہ لیا نہ تو اچھا لگتا ہے اور نہ ہی وہ آپ کو کام کرتے ہوئے کمفورٹ دے گا اور باپا جگہ اٹھکے گا جگہ دنوں تو لگے گا اب یہ کچھ کوٹس ہیں یہ ایک بہت پیارا کوٹ ہے یہ آپ نے ویسٹر میرے پہ بھی پہن سکتی ہیں اور اپنے ایسٹر میرے پہ بھی پہن سکتی ہیں یہ کوٹ ہے یہ بھی بہت پیارا کوٹ ہے گین آپ اس کو ویسٹر میرے ایسٹر میرے دونوں لکس میں کیری کر سکتی ہیں یہ ایک کیپ شوال ہے اور اسی طرح سے اگر آپ شوال بھی اول لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آنکھے والے شوال کے دونوں سے ہوں گے ان کو اپنے بیلٹ سے ایسے ٹائے کر لینا ہے ٹھیک ہے اور آپ ایک شوال پہننا پسندے تو اس کے بعد یہ کچھ لکس ہیں ویڈو ویسٹر لکس یہ ایک بہت ہی زبدیس لک ہے یہ بھی ایک اچھا کامی نیشن ہے اور یہ بھی ایک زبدیس کامی نیشن ہے دیکھیں اس نے رام میں پہنی بھی ہے اور ساتھ میں ایک straight پہنی بھی اور در پہنی بھی پہنی بھی اور اس نے کوٹ پہنی بھی تو یہ بھی ایک پورفیکٹ لک ہے آپ کی ایسٹر لک ہے اس نے ایک لانک فوق میں نہیں یہ لانک فوق تو میں نہیں کہوں گی اسے لیکن ایک لانک شرٹ ہے لیچے اس نے ایک آئت ہے ان کے ٹائٹس ہیں لیکن یہ ٹائٹس میں نہیں بھی بھی بلکل نہیں لگی کیونکہ اس کی شرٹ کافی لانگ اور یہ جو کوٹ ہے ایسا میں میں آپ کو یہ تسویر لکھانے پر مقصد کیا ہے کہ یہ جو دپٹہ کری کرنے کا طریقہ یہ بلکل پورفیکٹ ہے ونٹرز کے حساب سے بھی اور میرے نسیق سلمرز کے حساب سے بھی اگر آپ دو سوٹن کے کپڑے پہنیں گی اور یہاں پر بھی دپٹہ کرنے کا طریقہ بہت اچھا اور اگر یہ کمبینیشن میں بہت اچھا ہے جو اس نے پہناوا ہے پھر آ چاہتے ہیں جوتوں پر میرے نسیق آپ ویسٹرن رسل کریں یا پھر آپ ویسٹرن رسل کریں یہ جوتے یہ جوتے یہ جوتے یہ دونوں اٹائرز کے ساتھ بہت اچھے لگیں گے آپ اس کو پہن کر دیکھیں اور جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے اسی طرح 3 بی سوٹ کے نیچے آپ اس طرح کے جوتے پہنیں اور جس طرح میں نے کہا ہے کہ دپٹہ مصرائل کے لئے اس سے سٹائل کر کے آپ ایک دفعہ شیشی کے سامنے کھڑی ہوں گی تو میں آپ کو گینیٹی دیتی ہوں کہ آپ کو اپنی لوگ میں واضح فرم نظر آئے گا اس کے بعد آجتنے دپٹے میں اگر دپٹہ آپ نے سر پر نہیں لینا بار بار کام کے دوران اٹھ کے گائیں اور دیکھیں ایک دریس جو ہے وہ دونوں سائٹوں سے ایک انچ کھلا ہے یہ دھر طریقہ بھی اچھا ہے اگر آپ نے سر پر نہیں لینا کہ آپ ایک سائٹ پر اس کی چار تہہیں لگا کر اس کو ڈال لیں اس کے بعد اگر آپ نے ویسٹرن ڈرشن کرنی ہے تو اس کاف لینے کی سارے طریقے بہت اچھے ہیں لیکن مجھے سب سے زیادہ پسند یہ والا طریقہ ہے کہ اس میں آپ کو بہت اچھا لیں گے اس کافہ یہ والا طریقہ بھی بہت اچھا ہے اس کے بعد ایکسیسریز پر آ جائیں تو ہمیشہ ہمیشہ گھڑی ضرور پہن کر جائیں گھڑی سے زیادہ اچھی چیز ہاتھوں میں کوئی نہیں لگ سکتی اس کے بعد رنگز جو ہیں وہ ضرور ضرور پہنے رنگز سے زیادہ کوئی چیز آپ کی ہاتھوں کو انہانس کر ہی نہیں سکتی میل پوینٹ کی بجائے آپ رنگز پہن کر جائیں میرے کیانے پہ پہن کر جائیں آپ دیکھیں گا کہ آپ کس قدر اپنی پرسنالٹی میں چیز محسوس کریں گے اس کے بعد اگر آپ میکپ کے بارے مجھانے کا چاہتے ہیں تو دیکھیں دیکھیں میرے میکپ کے اوپر بیکس پر آجائیں بیکس آپ کو زیادہ بیکس لنے گی کتن سرور صرف ایک آپ بلاک وائٹ کیامل یا چیکڑ بیکس لے کر رکھ لیں اور اس کا سٹرپ جو ہے وہ بہت امپورٹن سٹرپ جو ہے وہ لانگ سٹرپ اس طرح سے دیکھیں اپنے ڈریس کے ساتھ اور دیکھیں گا کہ اتنا اچھا لگی گا دوسرے طریق ہے کہ آپ اس طرح سے باگ کو کری کریں یہ دونوں طریقے بہت ہی لیسنٹ ہے بہت ہی آلینٹ لکھتے ہیں باگ کے لیے یہ کچھ پرفیکٹ امجز میں نے کلک کی ہے یہ ڈریس بلکل پرفیٹ ہے اس میں پاکٹس بھی ہیں یہ پاکٹڈ ڈریس بلکل پرفیٹ ہے اس میں بہت اسان ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈریس بلکل پرفیٹ ہے اور پھر اگر اس کا ڈریس جو ہے دیکھیں دونوں سائیڈوں سے تھوڑا تھوڑا کھلا ہے اور اس کا ٹراؤزو جو ہے وہ بھی بلکل پرفیٹ ہے اس کے بعد یہاں پر آئیں اس کا ڈبٹا لینے کا سٹائل بہت اچھا ہے پیسٹن ڈریسنگ کی ہوئے اس نے اپر شرگ لیا ہوا ہے اور کارس بڑی پاک لیا ہوا ہے اس کے بعد یہ ڈبٹا لینے کا سٹائل بہت 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 پرفیٹ ہے اگر آپ نے ڈبٹا لینا ہے سکاف نہیں لینا تو فارمل پہ آجائیں فارمل میں آپ کو کیا کیا چیز سے چیز کرنے پڑیں گے اپنے ڈریسنگ کے اندر اگر میں ہی کہوں گے کہ آپ کی جو برحال وارڈوب ہے اس کی لک جو ہے میں کوئی سیم ہونی چاہیے مطلب یہ آپ کی ڈریسنگ سے آپ کو پہچانتے ہیں کہ یہ بندی اس طرح کی ڈریسنگ کر کے آئے گی اور اس طرح کی اس کا ڈریس کورڈ ہے ہمیشہ سے مطلب آپ کا اپنا ڈریس کورڈ نظر آنو چاہیے آپ کی جو آپ کی پرسنیلٹی سے آپ کی ڈریسنگ سے چھل کے ہمیشہ 3 پیس پہنے چاہت بھی فارمل ہے میں کہنا کیا چاہتے ہوں کہ جو آفس اور انیورسٹریز کے فارمل اوانس ہوتے ہیں جیسے کوئی نیٹنگ ہے آپ لوگ کی کوئی فیور پارٹی ہے یا آپ لوگ کا کوئی ایسا ایوانٹ ہے جو کہ آپ کے آفس کے انیورسٹریز کے پرمیسس میں ہی ہونا ہے لیکن وہ ہوا فارمل ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کیا ڈریس کرنا ہوگا اس میں آپ نے سب سے زیادہ اپنے چیز ہے کہ ہمیشہ 3 ویس پہنے اور آپ نے اپنے جوتے کو ریپلیس کر دینا بلوک ہیل سے اور صرف میک اپ کو تھوڑا سے انہانس کرنے کے لئے اپنے آئی لائنر کی لوگ کو تھوڑا اپنے آئی لائنر کیا یہ دو دو ایوانٹ ہے فرمیل ایوانٹ ہے اس میں جوتے دیکھ لیا بلکل پرفیکٹ جوتے ہیں اس کا ڈریس دیکھنے 3 بیس ڈریس ہے اور بلکل سٹل کلرز ہیں کوئی شاکنگ کلرز نہیں ہیں لیکن اگر آپ چاہیں اگر آپ کو پسند ہیں شاکنگ کلرز میں تو ہاں آپ لوگ آفس میں اور یونیورسٹیز میں کسی ایسے ایوانٹ پر جیسے کوئی میٹنگ ہے اپنے ہاں اپنی پر پارٹی ہے کوئی ولکم پارٹی ہے جو ہاں پر ہو رہی ہے تو اس کے اندر آپ پہن سکتے ہیں جو ایسے کلرز ہیں عیسے ، لائک ویڈ ہو گیا اور اس کے پاس ہے تو یہ بلکل پرفیکٹ لوگ ہے جو اس کے پاس کوئی ایسے قیص کرد ہیں اس کے پاس یہ کچھ ہارے در سٹل کھئے یہ بھی آپ پہن سکتے ہیں یو اندر کیلیٹ موسکتے ہیں موسکتے ہیں اور یہ بھی آپ پہن سکتے ہیں اگر آپ نے بسٹرن ڈریسنگ کیوں نہیں ہے تو یہ بہت اچھا لگے گا بلوک مٹ میں ہے آج تک کے لئے اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لئے دیکھتے رہیے دکھ رومنگ سینٹر میں ایسی ویڈیو آنے والی ہے جس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ لوگوں کو ایک فارمل ویڈ پر کس طرح سے جانا ہے فارمل مطلب آپ کو شادی کی کسی ویڈ پر جانا ہے کسی اندرسی کی شادی پر جانا ہے کسی بہن پر کی شادی پر جانا ہے کسی قزن کی شادی پر جانا ہے یا کسی دول کی شادی پر جانا ہے تو کس طرح سے آپ کو ڈریسر بکر جانا چاہیے کہ آپ بہت ہی الگے